محمود جان بابر شاور میں رہتا ہوں اور مختلف اداروں میں کام کیا ہے میں نے آج تک میں چودہ پندرہ اداروں میں نیشنل اور انٹرنیشنل میں تو آج کل میں یہاں پہ ایک ریڈیو ہے ایف ایم اس پہ اپنا شو کرتا ہوں ایک انگریزی رسالہ ہے اس کے لئے لکھتا ہوں اور بی بی سی اردو کے لئے بھی یہاں سے لکھتا ہوں میں ایک بات تو جب ہم اندر بیٹھے تھے تو میں ایک بات کو بہت زیادہ محسوس کر رہا تھا کہ ہم کو شکر گزار ہونا چاہیے بابا گرو نانک دیو جی کے جیسے گزرگوں کے جنہوں نے ہم غیر منظم لوگوں کو اپنے اچھے بہترین جو ان کی تعلیمات تھی اس سے ہمیں منظم کیا اور منظم کر کے انہوں نے ہمیں مختلف اس میں ڈالا ایسی شکلوں میں کہ ہم وہاں پہ اب ایک اچھی زندگی جی رہے ہیں انہوں نے اپنے ماننے والوں کو کچھ ایسی باتیں بتائیں جس کی وجہ سے اب آپ دیکھتے ہیں کہ سکھ مذہب کے لوگ جو ہیں وہ بلکل ہماری ہی طرح زندگی جی رہے ہیں ان میں خیرت بھی ہوتی ہیں ان میں حیاء بھی ہوتی ہیں وہ کسی کو مشکل میں دیکھ کے اس کے کام بھی آتے ہیں اور وہ اس طریقے سے جیتے ہیں کہ ان کی طرف سے ابھی تک میں نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی کسی کو تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ان بزرگوں کا کمال ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہترین تعلیمات کے ذریعے اچھے لوگوں کو بنانے میں ایک بڑا کردار ادا کرتے ہیں تو بابا گرو نانک جی بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جس طرح اسلام پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک احسان ہے کہ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو بلکل ایک ایسی شکل میں ڈالا کہ جو بھی لوگ ان کی بات مانتے ہیں وہ بہترین لوگ ہوتے ہیں اس سوسائٹی کے اور اسی طرح حضرت ویسا علیہ السلام کے ماننے والوں کو اگر دیکھیں تو ہم ان کے حوالے سے حضرت ویسا علیہ السلام کا جو احسان ہے اسی طرح اب ہندو مذہب کو دیکھیں تو جتنے بھی یہ جو بزرگ ہمارے گزرے ہیں اور جو ہمارے پیغمبر گزرے ہیں اور ان کے بابا گرو نانک جی جو ہیں تو یہ ان سب پر کردار ایک ہی جیسا تھا انہوں نے انسان کو ایک منظم ایسا انسان بنانے کے لیے بہترین طریقے سے ان کو اپنی تعلیمات دی خود مشکلیں کاٹی لیکن ان کو اچھا انسان بنایا تو آج ہم اس لیے بھی ان کے شکر گزار ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں سکھ ہیں لیکن وہ اپنی سوسائٹی میں مختلف مذہب کے لوگوں کے ساتھ رہ تو رہے ہیں لیکن ان کی وجہ سے کچھ تکلیف نہیں ہے کسی کو اس سب کا کریڈٹ جو ہے وہ بابا گرو نانک جی کو جاتا ہے پیشاور میں کئی دہائیوں سے سکھ اور مسلمان آباد ہیں اور پر امن زندگی گزار رہی یوسف خان بیان نیوز پیشاور